پاکستان سپر لیگ میں میچ پکسنگ کے الزام میں موتل شرجیل خان اور خالد لطیف کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پیشی دونوں کو چارج شیٹ دے دی گئی سفائی کے لیے چودہ روز کی محلت لہور دھماکے کے مزید سہولت کار گرفتار ہوئے سیون دھماکے کی تحقیقات میں اب تک خاطر خواہ پیشرفت نہیں ہوئی ایک جماعت مجیمانہ نہ اہلی چھپانے کے لیے پروپاگینڈا کر رہی ہے باز نہ آئے تو تمام صورتحال قوم کے سامنے رکھ دیں گے وزیر داخلہ نے خبردار کر دیا دہشتگردوں کی بڑی نرسریاں پنجاب میں ہیں سوبے میں کاروائیاں نہیں ہوئیں اس لیے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کی تنقید لہور دھماکے میں مزید پیشرفت سہولت کار انوار الحق کے دو بھائی باجوڑ ایجنسی سے گرفتار انوار الحق کو تیس روزہ جسمانی ریمان پر سی ٹی ڈی کے سوپرٹ کر دیا گیا پاکستان میں حالیہ آٹھ دھماکوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں دہشتگردی مشتر کا مسئلہ ہے جسے دو طرفہ تعاون سے کابو پایا جا سکتا ہے افغان دفتر خارجہ طلبی پر پاکستانی سفیر کا دو ٹوک موقع وزیرالہ سنگ کی زیرے صدارت اجلاس سکھر ڈیویجن میں سی ٹی ڈی ہیڈکورٹر قائم کرنے کی منظوری صوبے کے چھاسی درگاہوں کا سیکیورٹی آڈٹ کرنے کی ہدایت موجودہ حالات میں بلوچستان میں مردم شماری کرانا خطرناک ہوگا مرانو نے کبھی بلوچستان میں دلچسپی نہیں لی اختر منگل کا جرگے سے خطاب اسلامبھاد میں قومی ائرلائن کا لنک ڈاؤن ہونے سے پانچ پروازے متاثر ائرپورٹ پر مسافروں کا شدید احتجاج دہشتگردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بڑی مسلم ریاستوں کو ساتھ ملا کر ہی جنگ جیتی جا سکتی ہے جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا کانفرنس سے خطاب موسیقی 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 موسیقی